نمشکار میں ہوں چندرپان سنگھ بہدوریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سی بی لائیو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوویڈ ڈائنٹین کے سکار ہوئے ان بھارتیوں کے لیے خاص کر مدبردیس واسیوں کے لیے جھابوہ واسیوں کے لیے علی رائشپر واسیوں کے لیے جن کو اب ایک لمبی جد و جہد کے بعد لمبی پرکریا کے بعد انوگرہ راسی کے روپ میں سرکار پچاس جار روپے دے رہی ہے اور اس کی ویڈیو پرکریا شروع بھی ہو چکی ہے اور یہ راسی ان کے خاتوں میں جو وید واری سے ان کے خاتوں میں جانا بھی شروع ہو گئی ہے بات اگر جھابوہ جلے کی کریں تو کل چھیانسی پرکران ہے اوفیشلی اور اس میں سے ابھی تک باویس لوگوں کے خاتوں میں راسی ڈالی جا چکی ہے مدبردیس کے تمام باون جلو میں یہ پرکریا شروع کر دی گئی ہے یودی سطر پر اسے نپٹایا جا رہا ہے اب آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے پریجن کرونا کا شکار ہوئے یا آپ کے اڑوس پڑوس میں استداروں میں ناتداروں میں دوستوں میں ایسے کچھ لوگ ہوں گے ان تک یہ ویڈیو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ ان کو بھی مدد مل سکے لیکن شروع ہوئی تھی چار لاکھ روپے کی سایتہ یوجنا دینے کے وعدے سے وعدہ نہیں کہیں گے لیکن نیم ہے کہ آبدہ میں چار لاکھ روپے دیے جاتے ہیں یہ سرکار نے سپریم کورٹ میں حلپ نامہ دے کر بھی سیوکار کیا لیکن موڈی سرکار نے ترک بھی دیا کہ کرونا میں جس طریقے سے سرکار کا خرچہ ہو رہا ہے تمام جانچوں کے نام پر آرٹی پی سی آر انٹیجن اور تمام آکسیجن کو لے کر جو خرچ ہو رہا ہے اس میں سرکار سکشم نہیں ہیں کہ وہ اتنی راسی مردکوں کے پریجنوں کو یعنی وید وارثانوں کو دے پائے اس کو لے کر بقاعدہ کئی سنوائی کے بعد ایک کمیٹی گٹھت کی گئی اور اس کمیٹی نے انتیم ریپورٹ یہ دی کہ پچاس جا روپے کی راسی مردکوں کے وید وارثان کو دی جائے گی جس پر سبھی نے سہمت جتا دی اس کے پہلے آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری مدبردیس سیورہ سنگھ چوہان نے ایک لاکھ روپے انگرہ راسی دینے کا اعلان کیا تھا لیکن چونکہ جب یہ نیتی بن گئی تو وہ انہوں نے بھی یوٹن لے لیا اور اسی پچاس جا روپے کی راسی جو بھارث سرکار کی اور سے ہے اب صرف وہی دی جا رہی ہے یعنی کہ مدبردیس میں وہ ایک لاکھ روپے کی جو گھوشنہ کی گئی تھی وہ نہیں دی جائیں گے تو اس کا جو انتظار کر رہے ہیں یا جو سپنے دیکھ رہے ہیں وہ بھول جائیں مدبردیس سرکار نے یوٹن لے لیا ہے اور اب صرف پچاس جا روپے جو بھارث سرکار کی اور سے آئے ہیں وہی آپ کو ملیں گے اب پرکریا شروع ہو گئی تو میں آپ کو پرکریا کی بات کروں گا سیاست میں ہم نہیں پڑھیں گے پرکریا یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام ساشن کی مرتقوں کی سوچی میں ہیں جو لسٹڈ ہیں جلا پرساشن کے دوارہ عدیقرت روپ سے جو کوویڈ میں جن کی مرتی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتا دو کہ یہ کال تھا مارچ دوہزار اکیس سے لے کر جون دوہزار تیس جون دوہزار اکیس تک اسی پیریڈ میں جن کی کرونا سمرتی ہوئی ہے ان کے ویدواری سانوں کو یہ پچاس جا روپے دیے جائیں گے اس کے پہلے اگر کسی کی کرونا سمرتی ہوئی ہے تو وہ پاتن نہیں ہوں گے یہ نیتی بنائی گئی ہے تو جو ساشن کے دوارہ لسٹڈ ہیں ان کو کوئی دستائی پرسطود نہیں کرنا ہے سیمپل آویدن دینا ہے اور تورنت ان کے خاتوں میں راسی پہنچ جائے گے لیکن جو لوگ کہیں باہر علاج کرا رہے تھے اور کال کا شکار بنے یا جو کسی بھی کارنواز لسٹڈ نہیں ہو پائے تو وہ اپنا آویدن پرسطود کریں اپنے چھتر کے ایس جیم کاریلے میں چاہے وہ کسی بھی جلے میں رہتے ہیں یا کلیٹریٹ میں آ کر جمع کریں دونوں میں سے کہیں بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کیا دستاویل لگانے ہیں آپ کو ریپورٹ لگانی ہے آپ کو اگر ریپورٹ نہیں ہے تو انٹیجن ریپیٹ ٹیس جسے کہتے تھے وہ ریپورٹ لگانی ہے آدھار کار لگانا ہے آپ کی بینک پاس بک کی فوٹو کارپی لگانی ہے پین کار لگانا ہے اگر اس کے علاوہ ڈاکٹروں کا کوئی سیٹیفیکیٹ ہو پریسکرپشن ہو اس کی کارپی لگانی ہے تو یہ تمام چیزیں لگا کے آپ آویدن کریے اور تیس دن کے بھیتر اس آویدن کا نیراکران ایک جلہ اس طرح پر بنی کمیٹی کرے گی جس میں کہیں پر کلیکٹر کہیں پر ایڈیم سی ایم ایچو سیویل سرزن اور اس طریقے کے عدیکاری اس میں شامل ہوں گے وہ اس کا پریکشن کرے گی ان کو لگتا ہے کہ یہ واسطہ میں کرونا سے مرکتی ہوئی ہے تو اس کو بھی پچاس جار روپے کا آنگرہ راسی دی جائے گی اب اگر آپ کے پاس آٹی پی شیر ریپورٹ نہیں ہے اور آپ کے پاس انٹیجن ریپورٹ بھی نہیں ہے لیکن سٹی سکین میں آپ کو پسٹی ہوئی ہے کہ آپ کے لنگز میں انفیکشن پایا گیا تھا تو آپ اس ریپورٹ کو بھی پسطت کر سکتے ہیں وہ ریپورٹ بھی مجبوط آدھار بنے گی ساتھ ہی آپ جس اسپطال میں ایڈمیٹ ہوئے تھے وہاں کے ڈاکٹر سے بھی آپ عبیمت لکھو آ لیں کہ سممندد کی مرتیو کورونا سے اپچار کے دوران ہوئی ہے اور یہ اس کی پریسکرپشنز ڈیٹیلز ہیں تو وہ بھی آپ کو لگانی پڑیں گی تو جتنا جلدی ہو سکے آپ یہ پکڑیا کر لیجئے کیونکہ انودان راسی سرکار دینا شروع کر چکی ہے تیس دن کا وقت ہے آپ ترنت آویدن لگائیں اور آپ کے آویدن لگانے کے تیس دن کے بھی تر ہی سرکار آپ کو آپ کے پکڑنوں کا نراکرن کر دے گی پھر سے بتا دوں کہ جن لوگوں کے نام سرکار کے لسٹ میں کورونا سے مرتیو ہونے کی سوچی میں شامل ہیں جلہ اسپتال کی سوچی میں یا سامدھائی سواس کے اندری کی سوچی میں یا سیویل اسپتال کی سوچی میں ان کو کوئی دستاوج پستود نہیں کرنا ہے ان کو سیدھے سرکار ان کے خاتوں میں صرف بینک ڈیٹیلز لے کر راسی ٹرانسفر کر رہی ہے تو یہ پورے مدبردیش میں ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ وید وارث ہیں اس میں وید وارث کا بھی میں آپ کو لے کر دوں کہ پتی کی مرتی ہوئی ہے تو پتنی کو ملے گا مالی جی پتنی نہیں ہے تو جو وارث میں جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے مالی جی دو سے زیادہ ہیں تو ان کا سپت پت لگ جائے گا کسی ایک کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا ایک سپت پت دے دے گا کہ میں نہیں چاہتا ان کو دے دیا جائے تو یہ پرکریا ہو جائے گی لیکن وارث وید ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ نہیں ہے انسان کے آگے لیکن جو بھی آپ کو انوضان مل رہا ہے راسی مل رہی ہے وہ کئی لوگوں کے لئے مددگار ہو سکتی ہے آنسک مددگار ہو سکتی ہے اس لئے آپ اس کو گرہنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پر آپ کی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو شیئر ضرور کبیو کبیو کبیو